موسیقی قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو معبوس کیا جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کے دوسری اقوام پر سقت دی اور دنیاوی اروج عطا فرمائی بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سردمین بھی عطا کی گئی اس کے باوجود یہ قوم اللہ کی نافرمان ثابت ہوئی یہودیوں نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتی تو اپنے پیغمبروں اور سوہلین پر ایمان لاکر ان کی پیروی شروع کر دیتے تھے اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا دیا جاتا تو وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات کا ذکر ہے جن میں سے ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے جس نے بنی اسرائیل کو بھیکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجہ پر لگا دیا تھا روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن زفر تھا سامری جس سال پیدا ہوا اس سال فرون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرون کے سپائی اس بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بن کر دیا ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو اس بچے کی حفاظت اور غزہ دینے کے کام پر معمور کر دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا ایک طرف موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرون کے گھر میں ہوئی تھی مگر اللہ کی قدرت یو ہوئی کہ فیرون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فیرون کی غلامی سے نجات دی اور فیرون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینہ میں ہجرت کر گئی اور وہاں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ تیس راتوں کے لیے کوہتور پر قیام کریں اس کے بعد انہیں توریت عطا کی جائے گی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپت کر کے انہیں یہ کام سوپا کہ جب تک آپ کوہتور سے واپس نہ لوٹیں تو وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں اور اس کی رہنمائی کریں موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر چلے گئے جہاں آپ پورے ایک ماہ روزے اور عبادت میں مجھگول ہو گئے تو ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بیکانے کا ایک سنہری موقع مل گیا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور تیز دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواح پہلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سمان کا ہی گھو نہ جائے چونکہ وہ ایک موزش شخص مانا جاتا تھا لہذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی کے زیورات اس کو دے دیئے اس نے ایک آگ کی بھٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بھٹی میں دال دیا دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی پگلنے لگے اور اس بھٹی سے ایک گائے کی بچڑے کی مورتی نمہ شکل نکھی سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے پر ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا سامری نے بنی اسرائیل سے کہا موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں تور پر گئے ہیں جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہی خدا ہے اس کی اس گمراکن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا انہوں نے اس بچڑے کی پوجہ شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے کے اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی تو دوسری جانب کوہتور پر مسلسل چالیس دن روزہ اور عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو دس مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے جب آپ کوہتور سے واپس آئے تو اپنی قوم میں ماحول کا تردیل شدہ پایا ہر طرف کفر و شیفت کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجہ میں مصروف تھے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غزبناک ہو گئے اور آپ پر جلال تاری ہو گیا آپ نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام کو داڑی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی پھر یہ شرک کیسے ہو گیا لوگ اس بچڑے کی پوجہ کیوں کر رہے ہیں حضرت حارون علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی مجھ پر ملامت نہ کرو اس قوم نے میری ایک نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس پر امر کر بیٹھے اور مجھے جان سے ماننے کی دھمگیاں تک بھی دی لیکن ان ظالم لوگوں میں میں شامل نہیں ہوں لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تُو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا تو سامری نے جواب دیا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا اور یہ میری فریبکاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر رکھ کر دیا اور اس کی تکڑے تکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ غم نازل ہوا تھا کہ آپ اسی آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ تور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجھنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجھنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنچن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ تور پر تشریف لے گئے جب یہ لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اے بنی اسرائیل میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے ہی تم کو فیرون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجھو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ اسی آدمی کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی اس بات کو نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں یہ اسی آدمی اپنی زد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائیں برنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہ دیا کہ وہ اس سے رابطہ رکھے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی اور اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مفتلا کیا اور اس طرح وہ زلت کی موت مر گیا ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا